بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موڈلز آف کلاسک کارز کے ایک اور موڈل ولوگ میں آپ لوگوں کو کشامدید کہتا ہوں تو یار جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ آج ہے عید ملاد النبی سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت جشنی عید ملاد النبی مبارک ہو تو آج ہم لوگوں نے کوئی بھی یعنی جو ہے وہ انجن بنایا نہیں بلکہ ہم لوگوں نے یہ جو ہے چھوٹا سا ایک منیچر آپ کہہ رہے ہیں پہاڑی بنائی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ لوگوں کو سارا ٹور کرواتا ہوں لیکن اس سے پہلے چینل کو یار لازمی سبسکرائب کر دینا ساتھ سا بیل آئیکن بھی دبا دینا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو شروع کرتے ہیں تو یار جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ شیپ کھڑی ہوئی ہے یعنی یہ پانی ہے یہاں پہ ہاربر ٹائپ چھوٹا سا میں نے بنایا ہے اور اس کے اوپر یہ جو دو ہیں یہ بیز پھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ سارفنگ کر رہی ہیں پینگوین اور یہ چوبہ یہاں پہ سارفنگ کر رہا ہے مچھلیاں وغیرہ ہیں ساتھ یہ ٹرکس جو ہیں یہ آربر پہ آ رہے ہیں یہاں پہ یہ ڈیزل انجن ہے آربر پہ کیونکہ شیپس بھی آتی ہیں جو کہ جس کے اوپر سمان وغیرہ ہوتا ہے تو اس ویہا سے یہاں پہ یہ ڈیزل انجن میں رکھا ہے اور یہ جو ہے بھائی صاحب یہ بہت نہیں یہاں پہ کھڑے ہوگی کہہ کریں اور کی کار رہے ہیں یہ بہت نہیں کیم چکم رکھ سوری یار برا ہی بنا گیا یار پھر یہاں پہ یہ ٹرک کھڑا ہوا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پانی کے بالکل ساتھ جو ہے وہ ہے ڈیزل ورکس جہاں پہ ڈیزل انجنوں کی بھرمت ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انجن شیڈ میں ہے ایک شیڈ سے باہر نکلا ہوا ہے ایک اور انجن شیڈ میں ہے ساتھ ہی ڈیزل ورکس کے ہے یہ باڈی ورکس اور فور آمز دیکھو سزوکی مہران کی نا مرمت کر رہا ہے یہ مسٹر بین کی مینی ون تھاؤزنڈ ہے آپ لوگ ان ساری گاڑیوں کی سیپریڈ ویڈیوز دوستو میرے چینل کے اوپر موجود ہیں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں سوری یار اگر تھوڑی سی واہ میں نہ ڈسٹورشن آ رہی ہو کیونکہ مجھے نہ چیک کر رہا ہے ریمون ٹھیک ہے نا گاڑی ٹھیک ہے پھر یہ فور آمز جو ہے یہاں پہ یہ مرمت کر رہا ہے گاڑیوں کی پھر ڈیزل ورکس سے آگے چلے تو یہ یہاں پہ یہ ایک مانسٹر اس کے اوپر ڈیزل ورکس کی چاک پہ کھڑا ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے یہاں سے ایک سڑک آ رہی ہے یہ بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں ڈیزل ورکس کے تھوڑا سا آگے ہم جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہو وہ جو ہے ایک مینیچر چھوٹا سا زو ہے اور وہ سکرل مین کھڑا ہے وہاں پہ جو کہ زو کیپر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ روبوٹ ہے میکس ایکسل آر اس کی ویڈیو ڈالوں گا چینل پہ انشاءاللہ میکس کے ساتھ بلکل ہے سٹیم ورکس جہاں پہ سٹیم انجنوں کی مرمت ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو انجن وہاں پہ مرمت کے لئے کھڑے ہیں اور ایک جو ہے بلکل ٹھیک ہو کہ وہاں سے جا رہا ہے وہ سامنے جو اور انجن ہے اور سٹیم ورکس سے تھوڑا سا آگے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا یہ بوڈی ورکس ریڈ ایکس کھڑا ہوا یہاں پہ یہ پوٹو آر ٹرک کی مرمت کر رہا ہے یہ گاڑی بھی یہاں پہ کھڑی ہے ہماری گلٹ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دوری پہ یہ ہے کیک فیکٹری یار یہ ایکچلی میرا ایڈیا نہیں تھا وہ خیر یہ کسی اور کا ایڈیا تھا کیک فیکٹری بنانے کا یہاں پہ تو یہ دیکھو یہ یہ ہاں سے یہ ٹرک جو ہے کیکس لوڈ کر کے تو جا رہا ہے یعنی یہ کیک فیکٹری آپ کا لوگ بیکری ہے ایک قسم کی یہ یہاں پہ سٹینڈیز بھی کھڑا ہوا ایسی ویسے اور یہ جو ہے یہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے روڈ بنائی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکلز میں جا رہی ہیں یہ مکڈاللز کا سٹیچو شاید ہیپی میل لینے کے لیے یا مکڈاللز سے کوئی چیز بغیرہ خرید دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے سرچ ان ریسکو سینٹر ابھی کنسٹرکشن کے مراحلوں میں اس لیے آپ لوگ کو یہ اس کی اندرونی سکین نظر آ رہی ہوگی یہ یہ ڈبیوں سے ابھی تو فیل فور اس کی نام باڈی بنائی گئی ہے لیکن ابھی اس کے پیچھے گراجز بننے ہیں بہت سارا کام ہونا ہے اس کے بھی ہم لوگ آپ لوگ کو ویڈیو دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ اور ریسکو سینٹر ہے چونکہ تو اس لیے یہاں پہ فائر ٹرک اور ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے اور یہ پولیس کی گاڑی ابھی بھی چکر لگا کے آ رہی ہے کہ کوئی پہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں خیر یہاں سے یہ سڑک سے گاڑیاں یہاں پہ بھی آ رہی ہیں اور اب دوستو سینٹر والی سائیڈ پہ بات کرتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ سارے انجن اپنے اپنے کام ختم کر کے اب جا رہے ہیں اپنے اپنے شیڈز میں یہ جو ہے یہ ہڑکین ہے نمبر نائن انجن اس کا بھی میں آپ لوگ کو ریویو دوں گا سیپریٹ ویڈیو میں اور یہ جو ہے دوستو یہ ہے ہینری اسے ہم لوگوں نے نیا بنایا ہے نئی باڈی سے دی ہے آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ یہ تھی اس کی اوریجنل پرانی باڈی یہاں پہ ابھی بھی آپ کو گرین کلر سائیڈ پہ نگر آ رہا ہوگا ہے خیر اور وہ جو ہے پیچھے یہ ہے ڈگلرس یہ بھی نیا بنایا گیا ہے اس کے اوپر یہ سپائیڈر مین بیٹھا ہوا ہے یہ ہے تھومس یہ ڈک یہ بھی نیا بنایا ہے اس کی ویڈیو بہت جلدی آ رہی ہے انشاءاللہ تالہ چینل پہ تو سٹے ٹونڈ رہنا چینل پہ یہ ہے فلائنگ سکورسمن اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لن ای آر فور فور سیون ٹو اس کا نمبر ہوا کرتا تھا اور یہ ایپل گرین لیوری میں آیا اس وقت یہ جو ہے دوستو فلائنگ سکورسمن وہ انگلینڈ کے شہر یورک کے نیشنل ریلوے میوزیوم میں اس وقت ہے یہ یعنی وہاں پہ ڈسپلی ہوا ہوا ہے لن ای آر کا مطلب لندن نورت ایسٹرن ریلوے اور اس سے پیچھے جو ہے وہ ہے رینیس نیرو گیج انجن اور درمیان میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ ہے گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ ہماری سیٹی باس ہے ابھی یار کچھ جو ہیں وہ گاڑیاں وہ سنبھالی ہوئی ہیں سٹورج میں وہ میں نکال نہیں سکا اس کے لئے معذرت لیکن ابھی کے لئے تو صرف اتنی پہاڑی میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے یہ میں بتانا ہی بھول گئی یہ ہے شو روم گاڑیوں کا یہاں پہ آپ کلاسی گاڑیاں بھی خرید سکتے ہیں سپورٹس کار بھی خرید سکتے ہیں ایگزوٹک کارز بھی یہاں پہ ساری گاڑیاں یہاں آپ کو ملیں گی پیار یہ اوورال ٹور تھا اس پہاڑی کا ٹھیک ہے اور کچھ ریز نہیں گیا وہ وہاں پہ ایٹی سکس کرولا کھڑی گئی ہے ہماری پھر اب آپ لوگ کو لائٹ آن کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ لائٹ آن پہ کیسی لگتی ہے یہاں پہ بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹیں بغیرہ بھی من لگائی ہیں یہ دیکھیں لائٹ آف کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں موسیقی 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 یار جلدی سے ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کروا ہو یار اور دوستو یار پہلے دماؤں معذرت چاہوں گا کہ میں جانتا ہوں کہ کافی دیر ہوگی ویڈیو نہیں میں نڈالی یار ایکچولی میرے نا فون کا تھوڑا سا ایشو بنا ہوئے تو جس طرح ہی وہ رزول ہوتا انشاءاللہ دالا ویڈیوز آئیں گی ابھی کے لیے یار اسی طرح اسی سے ہی کام چلانا پڑے گا دماؤں دوستو تو آؤں میں بھائی کو یاد رکھنا اللہ حافظ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پہاڑی پسند آئی ہوگی اگر ہمارے اس سال ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے تو اگلے سال انشاءاللہ دالا ہم لوگ اس سے بھی بڑی پہاڑی جو ہے وہ بنائیں گے اور اس کی ویڈیو میں اس سے چینل پر اپلوڈ کروں گا تو یار جلدی کرو یار ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کرو آؤ یار اوکے دوستو اللہ حافظ